اس وقت ہمیں لگتا یہ ہے کہ سفارتی سطح پر دنیا میں ہم آئیسولیشن کا شکار ہے حکومت تو نہیں مانتی اس بات کو لیکن پریکٹیکلی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آئیسولیشن کا شکار ہیں ہم گری جو فی ٹی ایف لسٹ ہے اس میں بھی ہم آگئے ہیں اور بالکل ایک الٹی میٹم کسی ہماری ہمیں دیا ہوا ہے امریکہ نے اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی طرف سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی خاص قسم کی ہمیں فینینچل ایڈ ملے گی عرب ممالک سے بھی ہم پیچھے ہیں اور ابھی پھر اس پر ہم نے یہ کیا کہ الی جانگیر صدیقی صاحب کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگا دیا ان کا جو ہے اگریما بھی ہم نے بھیجا ہوئے بارال یہ ساری تفصیلات شاہد میٹلا صاحب بڑے سینئر صاحب ہی ہے فورن آفیس پر بڑی ان کی نظر ہے اور جو باریکیاں ہیں جو ڈیلی کیسیز ہیں ڈپلومیسی کی ان کو سمجھتے ہیں ان سے اس پر بات کرتے ہیں شاہد سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو امریکی اسسسٹنٹ سیکریٹری آف سٹیٹ آلس ویلس آئی ہیں پاکستان کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شاکت اپنا ہماری شاہد خاکان عباسی صاحب اور پتہمینہ جنجوہ صاحب کا جو ٹریپ تھا اس کا یہ فالو اپ ہے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے کہ جو مائک پینس کے ساتھ ملاقات ہوئی شاہد خاکان عباسی صاحب کی اس کو فسیلیٹیٹ اس طرح کیا گیا کیا اس میں علی جانگیر صدیقی صاحب کا نام آ رہا ہے کچھ لوگ اس میں جو پاکستان میں امریکہ کے سفیر ہیں ان کا بھی نام لے رہے ہیں آپ کے پاس کیا انفرمیشن دیکھئے سمی صاحب میری ان سارے موضوعات پر ہمیشہ اور مستقل بنیادوں پر پاتشیت ہوتی رہتی ہے وہاں امریکہ میں بھی یہاں پر بھی ایلیس ویلس والی بھی خبر آج میں نے ہی دیئے کہ وہ یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور کل سے وہ پاکستانی حکام سے ملاقاتیں شروع کریں گی ان کا جو یہ فالو اپ وزرٹ ہی اس کو کہا جائے گا شاہد خاکان عباسی تہمینہ جنجوہ نے بھی ڈی سنٹی امریکہ کے وزرٹ کیا تھا مائک پین سے ملاقات بھی ہوئی کس سے نے کروای تھی ہاں وہ میں ملاقات کے حوالے سے بلکل میں آپ کو باوصوب ذراعہ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کے لیے ریکویسٹ کیا تھا پی ایم عباسی نے کیا یہاں پہ جو ڈیویڈ ہیل ہے امریکی سفیر ہے ہاں ان کو کہا گیا ان کو ریکویسٹ کی گئی انہوں نے پھر فسیلٹیٹ کیا مائک پین سے ملاقات کے لیے اب اس سے آگے جو مائک پین سے ملاقات آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی دیفنس ایٹ ایچی جو ہمارے ہیں برگیڈیر کمال جو وہاں پہ واشنگٹن میں ہیں وہ بھی اس ملاقات کا حصہ تھے ایس نوٹ ٹیکر چونکہ نوٹ ٹیکر ہوتا ہے ہمیشہ سے تو وہ نوٹ لیتے رہے ہمارے ذرائع اس بات کو بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی پٹیکرلرلی اس میٹنگ میں ڈسکس ہوئی ہیں ایک تو جیسے نون لیگ اپنے کنسرن شو کر رہی ہیں کل نواز شریف نے بھی کیے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے حوالے سے کچھ امریکہ فسیلٹیٹ کرے کچھ جو ہے وہ جو یہ احتسابی عمل سٹارٹ ہوا ہوا ہے یہاں پر بھی کوئی لینی اینسی جو ہے یہاں پر بھی نرم ہاتھ جو ہے ہتھ ہولا جس کو کہا جائے گا کہ وہ رکھنے کی کوشش کروائی جائے یا جو ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو تھوڑا پریسیڈائز کیا جائے یا ان کو منت سباجت کی جائے کہ وہ وہاں سے ریلیف لے کے دیا جائے سوری اچھا یہ تو بات ہوگی مائک پینٹ سے ملاقات کے حوالے سے اب اس کا فالو اپ ہے کل جو ایلیس ویلز ہیں وہ سیکرٹی تہمین ہیں جنجوہ سے ملیں گی کچھ اور دگر جو پاکستانی حکام ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کریں گی میں نکلے گا کیا ان ملاقاتوں سے ہم تو پروکسی وار لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کہہ دیا ہے آرمی چیف میں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے خلاف جو زمین استعمال ہو رہی ہے افغانستان کی وہاں پر انڈیا اپنا انفلوئنس کرے اس کو روکنے کے لیے ہم نے تو بہت کچھ کر لیا اب ڈوم اور دنیا کرے آرمی چیف تو یہ بالکل بار بار کہہ چکے ہیں تو کیا یہ اب ایلیس ویلیس کیا نکالنے آئی ہیں بیچ میں سے سبی صاحب وہ جو آرمی چیف نے چھ ستمبر کو کہا کہ اب دنیا کو ڈوم اور کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم نے امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے نا ایک طرح سے افغانستان پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے اس میں بھی ہم نے ایک میجر چینج اس طرح سے دیکھا کہ پاکستان کے اسرار پر پاکستان کے پریشر پر پاکستان کے دباؤ پر امریکہ نے کچھ دو دین بڑے بہتر سٹیپس لیے ایک تو یہ کہ جو بورڈر ایریاز ہیں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ وہاں پر افغان اور نیٹو فورسز نے وہاں پہ کچھ آپریشنز لانچ کیے جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا جس کی وجہ سے اس طرح سے حملے اب ہونا بند ہو گئے ہیں ایک طرح سے لیکن یہ حملے پھر بھی کانٹینیو رہیں گے براک اوباما بھی اس پارے میں کہہ چکے ہیں دوسرا ملہ فضلاللہ کے حوالے سے اگر اس کو پکڑنا چاہے امریکن تو پکڑ نہیں سکتے ملہ فضلاللہ کو دیکھیں اس کو پکڑا تو جا سکتا ہے چونکہ وہ انڈیا کے ڈائریکٹ پے رول پہ کام کر رہے ہیں ملہ فضلاللہ کو کیوں نہیں پکڑتے دیکھیں وہ ایک طرح سے ملہ فضلاللہ امریکہ اور انڈیا دونوں کی سٹیٹیجک ڈیپتھ ہے سٹیٹیجک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں جسے آپ سٹیٹیجی کہہ رہے ہیں اردو میں اس سے منافقت کہیں گے اور تھوڑا سا نیچے آ جائے تو دو نمبری کہیں گے تو یہ دو نمبری ہمارے ساتھ امریکہ کرتا رہے گا ہم ان کے آگے بلکل سر جھکا کے کام کرتے رہیں گے بلکل جی ہمیں تو آئیسولیشن میں نہیں جانا ہمیں تو ان کے ساتھ مل کے رہنا ہے کیونکہ ہم نے تو کشکول اٹھائی ہوئی آئے ہمیں پیسے نہیں دے گا ہم کچھ نہیں کریں گے پھر جو اس چیز کے بہت زیادہ جو لوگ بڑے علمبردار ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم آئیسولیشن میں چلے جائیں یہ تو بلکل ہم علیدہ ہو گئے ہمیں تو دنیا میں واپس آنا ہے لیکن دنیا میں واپس اس طرح آنا ہے کہ ہم بھی دو نمریاں کریں منافقت کریں یہ میں ایک آپ سے اب میرا سوال ہے آپ نے انڈیا اس سے ریلیشنشپ کی بات کی اس کے باوجود دنیا اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ میں دیکھ رہا تھا یہ ڈاکٹر جمعہ خامری ہیں جو ایک بلوچ سپریٹس مومنٹ میں تھے وہ وہاں سے انہوں نے ڈیفیکٹ کیا اور یہ موسکو میں جو 23 مارچ کا فنکشن تھا اس میں بھی وہ شریک ہوئے اور انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو خاص طور پر جو یوکے ہے وہ اس نے نہ صرف ہر بیار مری کو بھی پولیٹیکل اسالم دی ہے بلکہ جو ایک وہ مہران مری صاحب ہیں وہ بھی وہاں پر جانے کی کوششیں کر رہے ہیں سوڈزر لینڈ نے انکار کیا اب ہماری سفارتکاری کہاں گئی کہ یہ جو ویسٹ کے یوکے جو دہشت گردوں کو ان لوگوں کو جو پاکستان میں قتل و غارت کر رہے ہیں ان کو سیاسی پناہ دے رہے ہیں اور پاکستان پر الزام لگاتے ہیں امریکہ اور یوکے کہ ہم ٹیرنزم کے حوالے سے ہم گروپوں کی فنڈنگ کرتے ہیں تو یہ جو ڈبل سٹینڈڈز ہیں کیا ہمارے سفارتکار اس کو ہائلائٹ نہیں کر پاتے ہیں یہ اتنی بلیٹنڈ یہ اس کی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ہر اس بندے کو جو بلوچستان میں قتل و غارت کر رہے ہیں یوکے برطانیہ جو مدر آف ڈیمارکریسی ہے وہ ان کو سیاسی پناہ دیتی ہے لیکن کوئی اس دو نمبری کو ہم ایکسپوز نہیں کر سکے کیا وجہ ہے سبی صاحب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو فورن آفیس کا سٹریکچر ہے وہ ہی وہ بزاتے خود وہ بہت زیادہ فلارڈ ہے فلارڈ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی پوسٹنگز ہوتی ہیں ابھی بھی میرے علم میں ہے کہ بہت سارے اس وقت چار سیکریٹری ہیں جو فورن آفیس کو چلا رہے ہیں چار تین سپیشل سیکریٹریز ہیں اور نہیں سمبھل نہیں رہا کوئی پرفارمنس نہیں ہے کوئی آؤٹکم ہی نہیں ہے ایک ملیہ علودی صاحبہ نے ان دنوں بعد کہی وہ جو لو سی ورکنگ بانٹری پر ایک دیوار بنانے کی بات تھی تو پتہ ہے ہمارے پاکستانی سفارتکار کیا کہہ رہے تھے اے پتہ نہیں دیوار کتھوں کر لے انہیں اے دیوار تا ساڈی تے مودی تی ملقات رکوان لے کی تھی گئی یہ آف دا ریکڈ ہو یہ باتیں کر رہے تھے پاکستانی ڈپلومیٹ اگر خود ہم جا کے لوگوں کو یہ کہیں گے تو ٹرمپ اگر ٹویٹ کرے گا یا امریکہ یہ بیانیاں بنائے گا یا حسین اکانی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ ساری کی ساری انہی چیزوں پر ہے ابھی بھی آپ یہ جو بڑے انٹرلیکچول ہیں بڑے سو کارل لبرل جنرلسٹ ہیں اور بھی آمد میر صاحب بڑے اچھے جنرلسٹ ہے ماما قدیر ان کے سر سے نیچے نہیں اترتا مسنگ پرسن اور یہ سارا تو یہ ہم خود ہی تو یہ بیانیاں بنا رہے ہیں پھر سمیز صاحب میں اس بات کی طرف بھی بالکل آتا ہوں ایک دو اور بھی انکشاف میں آپ کو کروں گا اسی سے دلیٹڈ کے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا تھا دس سے بارہ پارلیمنٹیرینز گئے تھے ڈیفرنٹ بمالک میں ان کو انوائز بنا کے بھیجا گیا تھا ان میں رانہ افضل صاحب بھی تھے جو منسٹر سٹیٹ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کھندر بنا دے گا پاکستان کو اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو جی بلکل اچھا میں آپ کو بڑی حیرت انگیز چیز بتاتا ہوں رانہ صاحب نے بھی رائٹلی پائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بلکل ہمارے اپنے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں رانہ صاحب جب واپس آئے وہاں سے فرانس ان کو بھیجا گیا اور انہوں نے یہاں قائمہ کمیٹی تھی فورن افیس کی اس کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ ہم سے جی حافظ صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا وہ سرہ سر چھوڑ تھا وہ پلانڈ تھا کہ یہ بات قائمہ کمیٹی میں کی جائے کہ یہ نون لیک کے کرتا دھرتا نے پلانڈ کیا تھا اس پلاننگ کے بعد اس کے بعد جو سیکونس آگے ڈال لیکس والا سیکونس جو ہے اس کو کیری کروایا جانا تھا انہوں نے کہا ہم سے حافظ صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ آپ اس کو کیوں پناہ دے رہے ہیں آپ اس کو پروٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں وہ سرہ سر غلط تھا وہ انہوں نے خود پلان کیا ہوا تھا اور جو بریفنگ دکھوائی گئی تھی سپیشلی اور ڈال لیکس جس سے ایوالو ہوئی بنیادی طور پر جو بریفنگ اور اس وقت کے فورن سیکرٹی نے کہ ہم میڈیٹیٹڈ تھی کہ آپ یہ بات کریں گے اور وزیراعلا پنجاب یہ بات کریں گے اور ڈی جی آئی آئی ایس آئی یہ بات ان کا جواب اس طرح سے ہوگا اس طرح یہ ساری چیزیں پلان کر کے انہوں نے اپنی پاک فوج کو بددام کرنے کی کوشش کی اور آپ نے دیکھا وہ پکڑا بھی وہ سارے ملزم لیکن سب کو مارک کر دیا گا ایک اور میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا ان کپیسیٹیٹڈ لوگ جو ہیں وہ بھی فورن پالیسی کے جو ڈراؤ بیک ہے اس کے زوال کا سب سے بڑا سورس ہے ان میں سب سے بڑی مثال خاجہ آصف خود ہیں انہوں نے دو تین ایسے ڈیپلومیٹک بلنڈرز کی ہیں کہ کسی بھی دنیا پہلے ٹویٹ کے آئے اس ٹویٹ کی وجہ سے امریکہ نے سیکنڈ سیشن کروایا اور انہوں نے عربیوں سے کہا کہ تم یہ تم کرنے لگے ہو اور اگر تم آئندہ ہے تو ہم تمہیں بات نہیں کریں گے اس وجہ سے پاکستان کے ساتھ ہاں کہ ایف ٹی ایف والا جو بین لگے وہ ان کے ٹویٹ کی وجہ سے لگا وہ ان کے ٹویٹ کی وجہ سے لگا ہم جب آف تی ریکرڈ بات کرتے ہیں ان سب سارے جو فورن آفیس کے ڈپلومیٹس بڑے اچھے بھی ہیں بچارے بڑے ڈیلیجنٹلی کام کرتے ہیں رات کے دس بجے گیارہ بجے تک وہ کہتے ہیں اتنا پری میچور جو ہے فورن منسٹر ہے کہ ہمیں بہت دفعہ ان کے بلنڈرز تو ہیں وہ ریکوور کرنے پڑے ہیں فور اگزمپل جو انہوں نے وہاں پہ انڈکہ میں جو انٹرویوز دیئے ایک اور سوال میرا آپ سے میں نے اس سے پہلے آپ کو ائر انڈیا کی ایک فٹیج دکھائی جو اس کا ایک مقصد ترانہ صاحب دکھانے کا کہ دیکھیں اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان بھی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کا حصول سفارتکاری کے ذریعے پھر بھی ممکن ہے